آج کی ویڈیو میں آپ کو دپکا پاڈکون اور رنویر سنگھ کے بیبی کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دپکا پاڈکون اور رنویر سنگھ کا کپل بہت ہی فیمس کپل ہے اور دونوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور دونوں کا کپل ہمیشہ ہی چرچہ میں رہتا ہے دپکا پاڈکون اور رنویر سنگھ کی شادی کو آلموس چار سال ہو چکے ہیں اور دونوں کے ساتھ جن ایکٹر اور ایکٹریسز کی شادی ہوئی تھی سب ہی کی لائف میں بی بی آ چکا ہے یا آنے والا ہے بٹھ رنویر سنگھ اور دپکا پاڈکون اب تک اپنی بی بی پلاننگ نہیں کر پا ہے اور دونوں کی لائف میں بی بی کی ایک کمی ضرور دیکھی جاتی ہے اور اس سب کو لے کر خوب چرچہ بھی رہتی ہے اور دپکا اور رنویر دونوں سے اس بارے میں اوپن لی قویشنز بھی کیا جاتے ہیں اور دونوں اس بارے میں بہتی اوپن لی ریپلائز بھی دیتے رہتے ہیں ریسنٹلی رنویر سنگھ کو ایک ایون پر سپاٹ کیا گیا جس پر ان سے ان کی بی بی پلاننگ اور بی بی کے بارے میں بات کی گئی رنویر سنگھ سے پوچھا گیا کہ وہ کب اپنا بی بی پلاننگ کر رہے ہیں اور کب ان کی لائف میں ایک بی بی آنے والا ہے کیونکہ ان کی شادی کو اب چار سال گزر چکے ہیں جس کے جواب میں رنوی سنگھ نے بہت ہی روڈلی سا آنسر دیا کہ یہ کوسٹن جا کر دپکا سے پوچھنا جو کام میں بیزی ہیں اور جب وہ کام سے لوٹیں گی تو یہ بات اب ان سے پوچھنا آپ سب جانتے ہیں کہ دپکا اس سمیں کینس میں ہے اور وہ کینس کی جیوری ممبرز میں سے ایک ہیں اگر رنوی سنگھ کے اس آنسر کو دیکھا جائے تو اس کا یہی قارن نکلتا ہے کہ رنوی سنگھ بی بی چاہتے ہیں پر دپکا کے کام میں ویست ہونے کے قارن وہ بی بی کو پلان نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسا ہی کچھ ایک آنسر دپکا پاڈکون بھی کچھ سمیں پہلے دے چکی تھی دپکا پاڈکون سے بھی جب ان کے بی بی کے بارے میں بات کی گئی ان سے بی بی پلاننگ کے بارے میں کوششن کیا گیا تو دپکا نے کہا کہ وہ بہت دل سے چاہتی ہیں کہ وہ ماں بنے لیکن رنویر سنگھ ایسا نہیں چاہتے ہیں رنویر سنگھ اپنے کاموں میں بہت ویست ہیں اور ان کے کچھ بہت ڈریمز ہیں جن ڈریمز کو وہ پورا کرنے کے بعد ہی اس سب کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رنویر سنگھ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی پاپیلر ایکٹر بن جائے اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں جب تک وہ ایک پاپیلر ایکٹر اور ایک فیمس سٹار نہیں بن جاتے تب تک وہ بیبی پلان نہیں کرنا چاہتے جبکہ دپکا چاہتی ہیں کہ اب ان کی لائف میں کوئی بیبی آ جائے اور وہ بیبی کی گمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں بہت رنویر سنگھ ایسا نہیں چاہتے اور اب رنویر سنگھ کے آنسر سے ایسا لگتا ہے کہ اب رنویر سنگھ ایسا چاہتے ہیں اور اب دپکا ایسا نہیں چاہتی ہوپسو دونوں کے بھی جو بھی ہو بہت جلدی سوٹ آٹھا ہو جائے اور دونوں ایک کیوٹ سے بیبی کو پلان کر لیں آپ دپکا پڑکون اور رنویر سنگھ کے ایسا بیبی پلاننگ کے آنسر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا